عامد میں دو ہزار آٹھ کے بعد مسلسل اضافہ ہوا وزیر خزانہ عساق دار میں دو ہزار آٹھ کے بعد مسلسل اضافہ ہوا جی آئی ٹی ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ دو ہزار نو میں عساق دار کی عامدن ساف لاکھ انتیس ہزار روپے تھی جبکہ دو ہزار سولہ میں عساق دار کی عامدن چار کروڑ چونسٹھ لاکھ روپے تک جا پہنچی جی آئی ٹی ریپورٹ کے مطابق عساق دار کے اساسے عامدن سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار کی آمدن میں دو ہزار آٹھ کے بعد مسلسل اضافہ ہوا ہے جی آئی ٹی ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ دو ہزار نو میں اسحاق دار کی آمدن سات لاکھ انتیس ہزار روپے تھی جبکہ دو ہزار سولہ میں اسحاق دار کی آمدن چار کروڑ چونسٹھ لاکھ روپے تک جا پہنچی جی آئی ٹی ریپورٹ کے مطابق اسحاق دار کے اساسے ان کی آمدن سے مطابقت نہیں رکھتا ہے آپ کو بتائیں وزیر خزانہ اسحاق دار کی آمدن میں دو ہزار آٹھ کے بعد مسلسل اضافہ ہوا جی آئی ٹی ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ دو ہزار نو میں اسحاق دار کی آمدن سات لاکھ انتیس ہزار روپے تھی جبکہ دو ہزار سولہ میں اسحاق دار کی آمدن چار کروڑ چونسٹھ لاک روپے تک جا پہنچی وقاس عظیم سے تفصیلات جانتے ہیں وقاس عظیم کیا تفصیلات ہیں آمدن سے متعلق آپ کے پاس جی آئی ٹی نے جو ریپورٹ پیش کی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق دار کے احساسے دو ہزار آٹھ سے لے کر اب تک دونے ہوئے ہیں دو ہزار آٹھ میں وزیر خزانہ کی سالانہ انکم سات لاکھ انتیس ہزار روپے تھی جبکہ دو ہزار دس میں وزیر خزانہ کی آمدن آٹھ لاک روپے تھی اسی طرح دو ہزار تیرہ میں وزیر خزانہ کی آمدن میں اچانک اضافہ ہوا ہے اور یہ وہ سال ہے جب مسلم لیگ لون کی حکومت نے دو ہزار تیرہ میں اقتدار سنبھالا تھا دو ہزار تیرہ میں وزیر خزانہ اسحاق دار کی آمدن اچانک آٹھ لاک روپے سے بڑھ کر اٹھ ستر لاک روپے ہوئی ہے اور دو ہزار چودہ میں اسحاق دار کی آمدن دو کروڑ چھپن لاک روپے تک پہنچ گئی تھی اسی طرح جو اگلا سال ہے دو ہزار پندرہ میں اس میں یہ آمدن ٹھیک ہے بہت شکریہ وقا سسیم